اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے ڈسکرپشن میں پڑھا ہوگا اگر آپ گروپ بائی میں کرنا چاہتے ہیں تب بھی ایویلیبل ہے ہم آپ کو گروپ بائی میں بھی یہ ٹول دے سکتے ہیں تو اگر آپ پتاک آپ نے مارا چینل نے سبسکرائب کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں جو کلوزر کا بھی اس وقت دنیا کے بیسٹ ٹول میں شمارس کا ہوتا ہے جارویس اور کلوزر کاپی اور سکیل نٹ اس وقت دنیا کے تین سب سے زیادہ جو ہے پاورفول اے آئی کونٹنٹ رائٹنگ کے ٹولز ہیں اور یہ سب سے اچھا کونٹنٹ لکھتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو سکیل نٹ بھی بڑا اچھا کونٹنٹ لکھتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ لیا آؤٹ ملے گا آپ نے آنا ہے سب سے پہلے فریم ورک میں فریم ورک سے اپنے لائبری میں جانا ہے اور آپ نے سب سے پہلے بلوک آوٹلائن یہاں پہ سرچ کر لینے بلوک آوٹلائن جیسے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بلوک آوٹلائنز مبینے گی اب آپ نے بلوک آوٹلائنز جنریٹ کرنی ہے جیسے میں اک نیش میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں مجھے اس کے ریلیٹڈ جو ہے کچھ آٹلائن چاہیے جسے ہم ہیڈنز بھی بولتے ہیں تو میں ہیڈنز جنریٹ کر لیتا ہوں میں اس کو ختم کر دیتا ہوں ہم یہاں پہ رائٹ فارم ہی کریں گے تو آٹھ سے دس سیکنڈ میں ہمیں ایک بہترین آٹلائن لکھ کے دے گا تو دیکھیں اس نے مجھے کچھ آٹلائنز لکھ کر دی اس نے مجھے یہ بھی آٹلائن لکھ کر دی اس نے لکھا ہے how to clean your kitchen equipment تو میرے لیے ایک یہ جو ہیڈنگ ہے یہ اچھی ہے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں میں اس کو اس جگہ پہ پھر میں پاس ایک یہ آجاتا ہے اس کو میں کر لیتا ہوں واشیبل ویسے نور واشیبل ایکوپمنٹ میں رائٹ فارم ہی کرتے ہیں کیونکہ مجھے بہت کم ہی آٹلائنز دے رہے تو یہ مجھے زیادہ آٹلائنز دے گا اس کے اوپر میں کام کروں گا اس نے مجھے کافی زیادہ آٹلائنز دے دیں جس طرح اس نے مجھے کور دی ہے جی مجھے کام کریں لیکن ایک اور اس میں یہ آپ ایسی کر سکنے کہ آپ یہاں پہ چلے جائیں لانچ پیٹ میں کیسی ہوں میں چلے جائیں اور آپ یہاں پہ اپنا مین کی ورڈ سرچ کر لیں جو کہ میرا مین کی ورڈ ہے کچن مینٹیننس میں مین کی ورڈ میں چلا جاتا ہوں اور میں یہاں سے یو ایس سرچ کر لیتا ہوں اور میں انگلی سرچ کر کے ٹاپ ٹین ریزلٹ کو انیلائز کر لیتا ہوں کہ انہوں نے کون سی ہیڈنگز یوز کی ہیں میں وہ ان ہیڈنگ میں سے بھی بہت ساری ہیڈنگز یوز کر سکتا ہوں جس طرح پہلی ہیڈنگ پہلی ویب سائٹ کو میں انیلائز کرتا ہوں اس نے پندرہ سو ورڈ کا کونٹینٹ لکھا ہوا ہے اور اس نے آٹھ ایڈنگز دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے مجھے دیا ہے جی کہ ڈیس سنک سٹنکی اور گاربیج ڈسپوزل تو یہ ایک میں کاپی کر لیتا ہوں میں اس کو پیس کر لیتا ہوں پھر دوسری میرے پاس جو آتی ہے وہ آتی ہے جی واش اور ڈش واشر بلکل یہ آجاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کا جاتے ہیں make your fridge more efficient ایک ایڈنگ ہو سکتی ہے ہمارے پاس ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں دوسری ویب سائٹ کو انیلائز کرتا ہوں اس میں ہمیں کون سے ملتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بڑی ایک اچھی چیز لکھی ہے انفو گرافکس ہم اب انفو گرافکس کے تھو بھی یہ سٹپ بے سٹپ گائیڈ دے کر اچھی خاصی ٹرافک گین کر سکتے ہیں اس طرح کے بلوک پر اس نے پہلا جو دیا ہے how to keep your kitchen clean اس کے بعد یہ kitchen maintenance گائیڈ دی ہے کے بعد اس نے کافی ست چیزیں دی ہوئی ہے لیکن جو ہمارے کام کی نہیں ہے کیونکہ یہ service based website ہے اس لئے میں بلوک پوست لکھ رہا ہوں یہ service اور wall stands تو یہ ایک نیش سائٹ ہے یہ service based website نہیں ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں بہت ڈیٹیل آرٹیکل اس بندے نے لکھا ہوا ہے اس پہ تو ہمیں بہت ڈیٹیل آرٹیکل اس پہ جانا ہوگا kitchen maintenance tip ہم اس میں note down کر لیتے ہیں اور پھر اس میں ایک اور ہے پھر اگلی ویبسائیڈ کو منعیز کر لیتے ہیں تو میں ریفریش کرتا ہوں تو انٹرنیٹ میں error آگئی ہیں تو ہیر ہمارے پاس کچھ جو نکلی ہم اس کے اوپر content لکھتے ہیں پھر آپ نے آجانا ہے library میں ہے اور simple آپ نے آپ پہ سرچ کر لینا ہے body تو یہ آپ کی بلوک کی body آ جائے گی اس کو آپ use کر سکتے ہیں سب سے easy جو آسان طریقہ ہے اگر آپ closer copy use کرنا چاہتے ہیں تو یہ آگیا آپ کا closer copy تو اس کے بعد ہم یہاں پہ اپنا article sorry man keyword لکھتے ہیں how to clean your kitchen ہم اس کو کر کے تو یہ ہمیں ایک بہترین سا content بنا کے دے گا جو اس heading کے مطابق ہوگا یہ اس نے مجھے دیا ہے کہ there are many methods to use to clean equipment such as kitchen appliances including cleaning and disinfecting using many products and services are available to clean and sanitize cleaning equipment and home یہ ایک ٹھیک article 105 word کا article ہے یہ 142 اس کے characters ہیں تو میں اس کو کر لیتا ہوں copy اور اس کو paste کر لیتا ہوں آپ یہاں سے heading بھی رکھا سکتے ہیں یعنی اس کو h2 کرنا ہے h1 کرنا ہے h3 کرنا ہے یا اس کی case change کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کافی سارے اوپر option آپ کو provide کرتا ہے اس کے bullet points آپ نہ سکتے ہیں numbering کر سکتے ہیں easily ہے یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے conclusion add کرنی ہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں closer copy میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں conclusion conclusion میں آپ کو وہ ایک یہ blog دے گا یہ simple use کرنے بہت اچھا ہے easy to use ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے ہے یہ disclaimer ہے یہ ہے آپ کو یہ سب use کرنے یہ بہت easy ہے یہ والا tool جو ہے ان کا اس کے علاوہ اور بوسائی tool اگر آپ نے pros and cons لکھنے کسی product اگر آپ affiliate marketing کرتے ہیں تو اس کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں pros and cons amazon product pros and cons بھی آپ کو لکھ کر دے گا یہ تھی ہماری چھوڑی سی ویڈیو closer copy اگر آپ closer copy buy کرنا چاہتے ہیں کام پیسو میں تو آپ ہم سے contact کر سکتے ہیں آپ کو بہت کم range میں closer copy دے دیں گے کیونکہ آپ کو بتا ہے جیس پر closer copy بہت زیادہ مہنگی اور آپ کو limited option دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو limited option دیں گے اگر آپ ہم سے purchasing کرتے ہیں تو thank you پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں شکریہ موسیقی